جتنے فرقے باطلہ ہوتے ہیں اور سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ فتنہ یہود ہے جتنی بھی فرقے پیدا ہوئے ہیں نروافظ پیدا ہوئے خوالد پیدا ہوئے محتضلہ پیدا ہوئے کرامیہ پیدا ہوئے قدریہ پیدا ہوئے مشبہہ ویدہ ہوئے سارے کے سارے کی بنیاد یہودی تو انہوں کا مقصد کیا تھا کہ دین اسلام میں ایسی ایسی باتیں داخل کر لیں کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ پڑھ کے دین سے منعرف ہو جائیں یا بالکل راستے سے ہٹ جائیں اس لیے یہ بھی ان کی سادش کا ایک عصہ تھا کہ وہ کتابوں میں ایسی روایات جو ہیں اب دیکھیں نا حضرت پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انتہا درجے کے موحد تھے پک کے موحد ہمبلی المسلک تھے جو یہاں کے علماء اور عماء کا عقیدہ ہے نا یہی عقیدہ تھا پیر عبدالقادر جیلانی وہ تو ہمبلی تھے ہمبلی المسلک تھے اور ساری زندگی انہوں نے تصوف کے علاوہ رد بیداد میں اور رد شیعت میں کام کیا ہے آوے دشمنوں نے کیا کیا شیعہ نے کیا چراکی کیا کہ ان کی کتاب و حنیت و طالبین یہ اندر تصوف کا باپ ہے اس میں ایسی ایسی باتیں داخل کر دیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ لوگ یا تم منکر ہو جائیں گے کہ جی یہ تو جیوٹ بول رہا ہے یا پھر اندھے موت موتکت ہو کے ان کی قبروں پہ سجدے کریں دو فیدے ہوتے ہیں ایک انہونی بات جب ہوگی تو باہر ہار یا تو بات آدمی کہا یا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا مانشہ یہ ہے کہ یہ پیوی نہیں ہے جیوٹ بولتا ہے نعوذ باللہ اور بعد ایسی اندھے موتکت ہو جائیں گے کہ سب کچھ عبدالقادر کے ہاتھ میں ہیں لہذا اس کی قبر پہ سجدے کروں یہ سادش ہوتی ہے اور یہ اس کی ابتدا یہود سے ہے اور انتہا شیعہ پہ ہے اسی طریقے سے اب آپ کے دور میں جو فتنیں پیدا ہوئے ہیں جو ان پر نظر ڈالیں کادیانی پیدا ہوا اس نے بھی تو یہی کیا کہ قرآن کے آیات کی تحریف معنوی کا ڈالی انہیں کہا دیکھیں قرآن میں جو ربوہ کا نام ہے وہ یہی ربوہ تو ہے جو مرہ ہے اسی لئے اس نے کہا اب عیسی علیہ السلام اتریں گے انہیں کہا عیسی علیہ السلام فوت ہو گئے اتریں گے زندہ ہوں گے تو اتریں گے وہ تو فوت ہو گئے اور کشمیر میں ان کی قبر ہے اب ہزار آدمی چلو دس تو مان لیں گے نا نو سو نوے نہیں مانیں گے دس تو ہوں گے کمدور رکھی دیکھیں گے یاد پتہ نہیں سچی بات بھی ہو اسی طرح انہوں نے اللہ کے قرآن میں تحریفات کی انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے خاتم النبیین تو ہم بھی مانتے ہیں حضور کو کہ حضور خاتم النبیین ہیں لیکن خاتم کا معنی آخری نبی نہیں خاتم کا معنی ہے محل حضور جس کو بھی محل لگا دے وہ بھی نبی بن جاتا ہے انہوں نے کہا جو حضور کی نبوت کو ختم مانتے ہیں تو گستاق ہیں اللہ کے نبی کے نبوت بند کر دی ہم کہتے ہیں حضور نبی بنا دیں تو ہم تو شان بھی آن کر رہے ہیں گستاقی تو تم کر رہے ہیں اب دیکھو کیسے انہوں نے تاہ اچھا عام آدمی دوکھے میں بھی آ سکتا ہے جو پڑھا لکھا ہو جو اہل علموں کہہ رہے ہیں بھئی جب حضور نے فرما دیا کہ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ لا نبی یا بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو بات ختم ہوگی تو موٹی والا محل برا کس طرح اور حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ انا خاتم النبیین وانتم خاتم العمم مجھ پہ اللہ نے نبوت ختم کر دی تم پہ اللہ نے امت ختم کر دی میرے بعد نبی کوئی نہیں تمہارے بعد امت کوئی نہیں یہ بھی وضاحت کر دی تو جب وضاحت ایک حدیث کی تفسیر حضور سے خود آ جائے تو پھر اس کے اندر ہیلے ہیلے بہانے اور ٹام ایک ٹوئیاں بات دیکھا کیا مانا ہے اسی لیے ہمیشہ آج اسی طرح فترہ پرویدیت ہے وہ دیکھا دیکھو جی اللہ نے ہمیں قرآن بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا حضرت عمر نے نہیں فرمایا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ اللہ کا قرآن ہمیں کافی ہے اب یہ مولویوں نے چھے قرآن اور بنا کے ہمیں دے دی ہیں کہ یہ سیاستہ ہے چھے کتابیں ہیں یہ بھی پڑھو ان پر بھی مان لے ہم تو قرآن بھی مان لیں گے یہ کہیں یہ تو ڈھائی سو سال بعد لکھی کہ انہوں نے کہا کیا ہے دبارہ پروید نے ایک ایسا فترہ پھیلایا دنیا میں کہ بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ جو تھے نا نعوذ باللہ سنما نعوذ باللہ وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ من کے لینے حدیث کا مکمل ایک گرہ بن گیا آج بھی ہیں آج بھی دنیا میں وجود ہیں انہوں نے بھی یہی چالہ کیا کہ بھی جب قرآن اللہ نے بھیج دیا ہے اور قرآن میں ہر چیز موجود ہے تفصیل اللہ کل شیعہ ہے تو پھر ہمیں سیاستہ کی ابو خاری اور مسلم کی ان حدیث میں کیا ضرورت ہے اور قرآن نے تو اللہ نے اتارا ہے یہ تو مولویوں نے لکھی ہیں ان کا کیا ہے تو بات ہے اور ڈھائی سو سال کے بعد لکھی گئیں نہ انٹرنیٹ تھا نہ کمپیوٹر تھا نہ ریکارڈ تھا کیسے حضور کی حدیث محفوظ رہ گئی کہ ان کو لفظ بھی یاد ہیں لوگوں کے دماغ میں فتنہ آگیا کتنے لوگ ہیں نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ جو حدیث کا انکار کر بیٹھے اور حدیث کا انکار جو ہے وہ قرآن کا انکار ہے بندہ کافر ہو گئے تو اس طرح قادیانیت کا فرقہ ہے اسی طرح پرویزیت کا فرقہ ہے اسی طرح آج کل ایک غامدیت کا فرقہ ہے ایک نیا مفسر پیدا ہوا ہے جو قرآن کی اپنی تفصیلیں بیان کرتا ہے جو زندہ ہیں ان کے لئے تو دعا کرو اللہ ان کو ہدایت یہ بڑے کام کے لوگ تھے لیکن بس راستے سے بھٹک گئے اصل میں ان کا بڑا مطالعہ بھی تھا قوت استدلال بھی تھی لیکن اللہ کی شان ہے جہد اللہ علیہ مئی شاہ جس کو اللہ چاہے ہدایت جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کون ہدایت اب دیکھیں نا کہ مکہ والے جو حضور کے قریب تھے وہ براہ ہو گئے جہنم کے سلطان بنے اور حبج سے آنے والا بلال جنت کا سلطان بنے یہ اللہ کی مرضی ہے اسی لئے اقبال نے کہا تھا بلال الحبش سحیب الروم کہ بلال حبش سے آیا سحیب الروم سے آیا ابو جہل سے مکہ ہی جب اللہ جبیس ابو جہل مکہ میں پیدا ہوا زمزم کی گھٹی لگی اور جہنم کا سلطان اے اللہ کا نظام ہے جس کو چاہیں وہ ہی جائز نافر بند اور جس کو چاہیں وہ راستے سے بھٹکا دیں بارحال جو لوگ زندہ ہیں اچھا بڑے بڑے لوگوں سے ویشک قیدہ بھی یہی ہے اس کو کہتے ہیں ذلت ال اقدام پاؤں فسل جانا پاؤں کا فسل نہ جائے بڑے سے بڑا پہلوان بھی ہونا اور نیچے کوئی پانی پڑا ہو پاؤں فسل جائے گا اس کی طاقت کوئی کام نہیں آتی تو اس کو بھی کہتے ہیں ذلت ال اقدام کے بڑے بڑے علم والے جو تھے وہ بھی فسل گئے راستے سے کہتے ہیں تو یہ ہوتا ہے اور ہوتا بھی یاد رکھیں انہی لوگوں کو ہے جو عالم ہیں جاہل کیا فسلے گا جاہل ہوئی جائے انہی نے کہا انہی نے فسل نہ ہے اس کو کون سے مسئلے آتے ہیں کہ بھٹک جائے گا ہوتا امام غازی نے ایک جٹ سے پوچھا ہے اللہ کو مانتے ہیں اور نے کہا مانتا ہوں اللہ ہے اور نے کہا کہ دلیل ہے تمہارے پاؤں ڈنڈا نکالا اور نے کہا دلیل پوچھتا ہے مولوی سر پھار دوں گا دوبارہ یہ دلیل ہے امام غازی نے کہا تمہاری دلیل واقعی بڑی مضبوط ہے اس دلیل کا توڑی کوئی نہیں انہی نے کہا دلیلیں مانگتے ہو خدا پر ابھی مت میں دکھاتا ہوں انہی نے کہا حضرت بھاگے تو حضرت عاظم کیا ہے انہی نے کہا بس تمہاری دلیل پکی ہے مجھے سمجھ آگیا مثلا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھٹکتے بھی علم پارے ہیں اب دیکھیں سرسید کتنا بڑا آدمی تھا کتنا اس نے مسلمانوں کے لیے خدمت کی کتنے بڑے بڑے کالج بنایا تاکہ مسلمان نوکریوں میں پیچھے نہ رہ جائیں خود بھٹک گیا تفصیل قرآن میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایسی غلطیاں کی حتیٰ کہ پھر تو نماز کا بھی انکال کر لیا اور انہی نے کہا نماز کیا ہے اکثر سائز ہے حضرت کے زمانے میں چونکہ اور کوئی ایکسر سائز نہیں ہوتی تھی اب ہمارے پاس کئی انڈور آؤٹڈور ایکسر سائز ہے ہم نماز کی کیا ضرورت ہے اور کتنا بڑا آدمی اور کتنی بڑی غلطی کر گئی اللہ مقصد خود ہو گئے اللہ بخشی بودودی صاحب کتنا بڑا آدمی تھا کتنی بڑی کتابیں لکھی کتنی دنیا کو ان کے ذریعے سے دین کے ساتھ لیکن رجم کا انقال کر بیٹھا امین آسن اسلاحی کتنا بڑا آدمی تھا دبول قرآن جس نے تفصیل لکھی میری بھی ملاقات ہوئی ان سے رجم کا انقال کر بیٹھا اسی لیے ڈاکٹر اسلاح نے ان کو چھوڑا کہ جب تم ایک رجم کا مسئلہ جو منصور ہے قطی الدلالت ہے حضور نے رجم کا عمر کیا ہے صحابہ نہیں رجم کیا تو انکار کرتے آج کے بعد میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو بڑے بڑے علماء سے سب چھوڑ گئے تو یہ غلطیاں ہوتی ہیں لیکن افسوس وہاں ہوتا ہے جب امدن غلطی کی جائے یا کافروں کا اجنڈ بن کے غلطی کی جائے وہ ہے قابل افسوس باقی انسان ہے بھول جاتا ہے بڑے بڑے علماء سے غلطیاں ہو جاتی بڑے بڑے لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی روایات میں غلطیاں ہو جاتی دینایت میں غلطی ہو جاتی سمجھنے میں غلطی ہو جاتی اچھا باد راوی ایسے اندر داخل ہو جاتی ہیں جو اندر سے شیعہ تھے اور ضائع سننی تھے انہیں اپنی باتیں ہمارے دماغ میں ڈال دیں اس لئے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ اہل حق کے ساتھ اپنے اقل پر بھروسہ نہ کیا کریں قرآن پڑھنا ہے تو علماء سے پڑھیں حدیث پڑھنی ہے علماء سے پڑھیں آپ نے زیور بنانا ہو سنار کے پاس جاتے ہیں لوئے کا کام کرانا ہو تو لوہار کے پاس جاتے ہیں قرآن و حدیث کے بھی علماء کے پاس جب تک نہیں جائیں گے بھٹک جائیں اپنا اقل لڑاؤگے تو پھر راستہ نہیں بنے اس لئے یہ آپ دیکھیں کتنی باتیں ہو گئیں کہ جی وہ روشن ہو جاتا تھا وہ درخت بن جاتا تھا وہ بکریوں کی حفاظت کرتا تھا اور عالم یہ ہے کہ جب وہ سام بن اگر وہ سام در گئے اس معنی یہ ہے کہ ساری روایات غلط ہیں